جو جد و جہد کی جو آپ نے ہار نہیں مانی جو اس کے باوجود کہ یہ آپ کا پروجیکٹ رک گیا تھا جیسے ہی تحریک انصاف اقتدار میں آئی آپ نے پہلی چیز کوشش کی کہ یہ ہاسپٹل مکمل ہو میں آج آپ کو پھر سے خراجت تحسین پیش کرتا ہوں انشاءاللہ یہ جو آپ کا خواب ہے ماں بچے کا ہاسپٹل مادر چائلڈ اس پہ اب پوری طرح پنجاب حکومت اور جو ہیلتھ میں ٹاسک فورس میں نے بنائی ہے وہ پوری طرح آپ کی مدد کرے گی ٹاسک فورس کے اندر ڈاکٹر نے شیرمہ برکی اس کو ہیڈ کرتے ہیں جنہوں نے شوکت خانم ہاسپٹل بنایا پہلے لہور میں اور اب پشاور میں اور اب کراچی میں بنانے جا رہے ہیں تو وہ پوری طرح جانتے ہیں کہ سٹینڈر آف ایکسلنس ایک اچھا کوالٹی کا ہاسپٹل کیسے بنتا ہے تو وہ انشاءاللہ کل آ رہے ہیں اور وہ آپ کی پوری اس میں مدد کریں گے اب راول پنڈی کے لوگوں یہ میں آپ سے بار بار الیکشن الیکشن سے پہلے آپ کو ایک چیز کہتا تھا کہ گورنمنٹ کی پہچان وہ ہوتی ہے جو اپنی عوام کی بنیادی ضروریات پوری کرتی ہے اور انشاءاللہ ہمارا سب سے زیادہ کوششیں ہوگی کہ ہم عوام کی سہر یعنی ہسپتال ان کے لیے مزید سرکاری ہسپتالوں کو بہتر کریں جدر ضرورت ہے اور ہسپتال بنائیں اور پھر جو بھی اسپان بزدار چیف منسٹر صاحب نے آپ کو کہا کہ جو ہمارا نچلا طبقہ ہے جس کو آج تک اچھا علاج ملنے کی توفیق نہیں ملتی ان کے لیے جو ہیلتھ انشورنس ہے ہیلتھ کارڈ ہے کہ ہر غریب خاندان کے پاس سات لاکھ بیس ہزار کی ہیلتھ انشورنس کارڈ ہو اور وہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اگر ان کے گھر میں کسی کو بھی بیماری ہو علاج کروا سکے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بہتر ایک معاشرے کے لیے اگر کوئی حکومت سب سے بہتر کام کر سکتی ہے وہ یہ کہ غریب آدمی کو فکر نہ ہو کہ اگر اس کے گھر میں بیماری ہو اس کے پاس ہیلتھ کارڈ اور وہ کہیں بھی اپنا علاج کروا سکے اس کا میں آپ کو چیپ انسل صاحب آپ کو میں پھر داد دیتا ہوں اور اس کے علاوہ جو بھی ہمیں معاشرے میں نہیں سوچ لارہے ہیں جو ہمارا احساس کا پروگرام ہے احساس کا مطلب کہ حکومت نے ذمہ داری لینی ہے احساس کرنا ہے کہ عام آدمی کی مشکلات حکومت کا کام حل کرنا تو پہلی چیز جو ہم نے پناہ گا بنائی اور وہ آہستہ آہستہ سارے شہروں میں پناہ گا بنتی جارہی ہیں لہور میں پانچ بن گئی ہیں پانچ اور بن رہی ہیں پنڈی میں تین ہیں کوشش یہ ہے کہ ایک عام آدمی کے سر وہ فٹ پاتھ پہ نہ سوئے اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے مزدور ہے تو اس کے پاس ایک جگہ ہو جدر وہ جائے اس کو چھت ملے وہ اس کو کھانا ملے اور وہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ پناہ گا اب ہماری پھیلتی جارہی ہیں جدر عام آدمی کے لیے سر پہ چھت اور اس کو کھانے کے لیے جگہ ملتی ہے اور وہ مزدور ہے وہ جب سارا دن دہاری کرتا ہے وہ پیسے بچاتا ہے تو اس کو یہ نہ ہو کہ اس کو رہنے کے لیے کرایا دینا پڑے یا اس کو کھانے پہ پیسہ خرج کرے وہ سارا پیسہ بچا کے تو اپنے گھر میں پچائے اور تیسری چیز انشاءاللہ ہم اب اپنا جو پروگرام شروع کریں گے آپ دیکھیں گے کہ ہم نے نوجوانوں کے لیے اب کرزے دینے ہیں تاکہ نوجوان اپنے کاروبار کر سکے ہم نے غریب گھرانوں کی مدد کرنی ہے ان کو ذریعہ ماش کے لیے چیزیں دینی ہیں دیاتوں کے اندر دیاتوں کے اندر گائے بہنسیں دیں گے غریب گھرانوں کو تاکہ ان کے پاس اپنی گائے بہنس وہ اپنا دودھ انہیں ملے وہ بیچ سکے اسی طرح بکریاں دیں گے مرگیاں دیں گے تاکہ وہ اپنے پیر پہ کھڑے ہو سکے غریب گھرانوں میں اور شہروں کے اندر انشاءاللہ آپ کے لیے وہ اور سکیمیں لے کے آ رہے ہیں ایک اور بھی کہ ہم جو ہم ہاؤزنگ کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے گھر جو کبھی بھی جن کے پاس پیسہ نہیں ہوگا اپنے لیے گھر بنانے کا یا تنخواہدار طبقہ جس کے پاس کیش نہیں ہے گھر خریدنے کا انشاءاللہ ہماری جب ہاؤزنگ سکیم شروع ہو گئی ہے ہم اب ساروں سے ڈیمانڈ بھی لے رہے ہیں کہ کون کون پاکستان میں کس کس شہر میں کون لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمیں سستے گھر ملیں تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی ہمیں پورا پروگرام ہم نے بنا لیا ہے قانونی طور پہ بھی اور بینکوں کو بھی تیار کر دیا ہے کہ عام آدمی کو ایک دن ہر انسان چاہتا ہے اس کے سر پہ چھاتا تو اس کے گھر ہو تو وہ بھی آپ کے سامنے پروگرام آ گیا ہے لیکن میں میں آخر میں شیخ صاحب آپ نے بات کی آپ نے مہنگائی کی بات کی اور یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے لوگ مشکل میں مہنگائی ہے بجلی مہنگی ہے گیس مہنگی ہے ایک منہ میں سننے سننے بات بات پہلے میں کر لوں میں یہ آپ کو ذرا یہ آخر میں بات ایک سمجھانا چاہتا ہوں یہ مجھے احساس ہے کہ مہنگائی ہے لیکن جو چیز آپ نے سمجھ نہیں ہے وہ یہ مہنگائی کیوں ہوتی ہے مثلا گیس کیوں مہنگی ہوئی ہے بجلی کیوں مہنگی ہوئی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے جب بجلی یعنی کہ جو بھی بجلی بنانے والا ہمارا جو پاور سیکٹر ہے وہ مقروض ہو جاتا ہے اس کے پر کرزیں چڑھ جاتے ہیں جب یہ ہماری حکومت آئی تو تیرہ سو تیرہ سو عرب روپے کے کرزیں چڑھ چکے تھے تو جب کرزیں چڑھ جاتے ہیں تو آپ کے پاس صرف دو طریقے ہوتے ہیں یا آپ کرزیں اور چڑھاتے جائیں اور وہ اتنے کرزیں چڑھ چکے ہیں کہ اور کرزیں نہیں چڑھ سکتے ہیں ہمارا جو بجلی کا سیکٹر ہے لہٰذا قیمت بڑھانی پڑتی ہے کیونکہ اگر قیمت نہیں بڑھاتے کرزیں بڑھ جاتے ہیں تو یہ ہم جب حکومت ہمیں ملی تھی بدقسمتی سے کیونکہ پچھلا نظام ٹھیک نہیں تھا کرزیں چڑھ گئے بجلی پہ گیس سیکٹر جس پہ کبھی کرزہ ہی نہیں چڑھا تھا دوزار تیرہ پہ اس پہ ڈیڑھ سو ارب روپے کے کرزیں چڑھ گئے تو اس لیے گیس بہنگی کرنی پڑی اور اسی طرح جب پاکستان میں ہماری حکومت آئی تھی تو پچھلے دس سالوں میں پاکستان میں چھے ہزار ارب سے کرزہ گیا تیس ہزار ارب پہ تو یہ جو کرزیں چڑھے ہوئے ہیں ان کو کرزوں کو اتارنے کے لیے جب تک ہم نظام کو ٹھیک کرتے ہیں تھوڑی دیر قوم کو مشکل سے گزرنا پڑے گا یہ ایسے ہے کرزیں تب چڑھتے ہیں جب ایک ملک کی سیف چھیک نہیں مثلا گھر پہ تب کرزہ چڑھتا ہے جب گھر کی آمدری کم ہوتی ہے اور خرچیں زیادہ ہوتے ہیں اور وہ گھر مقروض ہو جاتا ہے تو گھر کیسے نکلتا ہے صرف دو طرح اپنے خرچیں کم کرتا ہے اپنی آمدنی بڑھاتا ہے اور آمدنی جب تک بڑھاتا ہے وہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے کیونکہ وہ کرزہ لے گا کوئی کاروبار شروع کرے گا دکان کھڑی کرے گا کوئی فیکٹری بنا دے گا جس سے اسے آمدنی آئے گی اور پھر اس آمدنی سے وہ کرزے اتارے گا وہ ٹائم لگتا ہے اس لیے بدقسمتی سے اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے جو ہمیں آپریشن کرنا پڑھ رہا ہے تھوڑی دیر مشکل وقت سے ہمیں گزرنا پڑے گا لیکن میں اپنی قوم کو یہ اس چیز کا احساس دلوانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو آپ کو ملک دیا ہے اس کو اللہ نے بڑا نواز ہے پاکستان کو یہ پاکستانے کا اصل میں بڑا امیر ملک ہے صرف جیسے جیسے اس کا نظام ٹھیک ہوتا جائے گا آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اصل میں یہ کتنی بڑی نعمت ہے پاکستان کی جو اللہ نے ہمیں دی ہے یہ اللہ کا خاص طوفہ ہے ہمارا ملک اس لیے آپ مطمئن ہو جائیں مشکل وقت سے گزر جائیں گے انسانوں کی اور قوموں کی زندگی میں اچھے برے وقت آتے رہتے ہیں اس کی فکر نہ کریں یہ ملک اس سے نکلے گا اور مضبوط ہو جائے گا اور انشاءاللہ یہ قضیم ملک بنے گا انشاءاللہ یہاں اشتاーい